مرحبا ساری کونگ باکم 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 میرے چینلی کیسے ہو آپ سب؟ ای هوپ اپنے آپ سب کر ٹک ٹاک ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جو کہ میں ہمیشہ سجھوٹک آتی گروسری کرنے آج بھی میں نارمل گروسری کر رہی تھی اور میں سیدھی گھر جا رہی تھی پھر میں سجھو ترکی شاپ پہ جا 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 ہوں کچھ نوڈلز کارا لے رہتے ہیں سجھ ہاں سے میں جا رہی تھی اس کا مسئلہ تھا مجھے اس پر ناؤر نہیں تھا کیونکہ صحیح ارام سکون سے میں آ رہی تھی اور یہاں پر میں نے موٹ کاٹی میں بہت سے روندز لے کے جاتا ہے لیکن جب باپس آئی ہوں دو منٹ کے بعد تو پھر سٹارٹل نہیں ہو رہی ابھی جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے بیٹ کرتا ہوں تو دیکھتی ہوں ٹرائی کرتی رہتی ہوں شاید ہو رہا ہے حضن کو کال کی ہے بھولتے ہیں آتا ہوں اب ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے دیور کو ساتھ لکھا آئیں گے اور پھر جو ہے میری بکتر چابی کا شہر ہے جو ہے وہ بھی ٹرائی کر رہیں گے دیکھتے ہیں بہت سے کہ داکھا تھا مسئلہ تھا کہ یہ پارکنگ میں کھڑا جانا تھا میں نے جو ہے نا پارکنگ بھی صحیح سے نہیں لگائی دی ایسی مارکٹ کے سامنے جو ہے وہ آکے میں نے لگا رہی تھی میں نے سوچا میں دو منٹ کے لیے اندر جانا دو تھی چیزیں ہی اٹھائی تھی اور پھر میں آگئی تھی تو ابھی دیکھتے ہیں کب تک جو ہے وہ مجھے یہاں ویٹ کرنا پڑے گا آج میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ آج میں جلدی فری ہوگی ہوں لیکن میری برد قسمت ہی دیکھئے کہ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں فسی پڑی ہوں پھر ایک بار آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ٹرائی کر لیتا ہے شاید آپ لوگوں کے ذریعے کہ میری گاڑی سٹارٹ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہو رہی نا دیکھو نا ایسے ہوتا ہے بس اسی لائے تھوڑی سی ہان ہوتی ہے ٹائم ویم جو نظر آ رہا ہے ایسے ہو رہا ہے لیکن لاک کا کوئی مسئلہ ہوا ہے اور بس تھوڑی لائیتیں ہان ہوتی ہیں اور بس سٹارٹ نہیں ہو رہی یہ بڑی مسئلہ پرابلم بن گی ہے اب تو آئندہ اس گاڑی میں بھی آتے ہوگا مجھے در لگے گا کہ میں اس کو نہیں لے کے جاؤں گا اس کا لاک خراب ہے تو ایک ہی بار آنا ہوتا گروسی کرنے اور مطلب ہفتے میں ایک بار گاڑی بیچ میں تو کبھی کبھار ہائر ملتی ہے لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس گاڑی نے مجھے ضلیل کر دیا تو آپ لوگ دعا کر دیا جلدی سے ٹھیک ہو جائے جب تک آپ کے پاس میرا بلوگ پہنچتا تب تک تو ٹھیک ہوئی گئی ہوگی لیکن اب بھی تو اب بھی تو خود ہی دعائیں کرتی ہوں آیت کریمہ پڑھتی ہوں تو ٹھائیں مار مار کے تھک چکی ہوں مطلب اتنا میں نے ٹھائی کیا اس کو آرام سے بھی تھوڑا سختی سے بھی پھر زیادہ سختی نہیں گھتی کہ یہ چاپی نہ ٹوٹ جائے اندر تو پھر تو بے زیادہ مشکل کام ہو جائے گا تو ہر لحاظتے کوشش کی ہے لیکن یہ بڑے ہی زبدی کوئی لوگ ہے نہیں ٹھیک ہو رہا تو ابھی سوا دس ہو چکے ہیں حضبن کا بھی کام پہ جانے کا ٹائم ہے اب وہ نہ ہاتھ ہو کے وہ آ رہیں گے تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں پھر اس گاڑی کا علاج پھر تو پارکنگ میں بھی نہیں کھڑی کی گئی تو مجھے اس وقت سے نا وہ ہو پا رہا تھا مطلب اس وقت سے میں یہ ہی سوچی تھی کہ کوئی بڑی گاڑی نہ آ جائے جیسے وہ بڑے جو ہوتے ہیں نا الکاوے وغیرہ ٹرک وغیرہ اکثر وہ ان لوڈنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ایک بار پہلے بھی آیا تھا تو میں یہ ہی کھڑی تھی تو دیکھتے ہیں پھر کیا سیچویشن ہوتی ہے فائنلی میرے ہزبنڈ آگے تھے دیور بھی ساتھ میں ہی تھے تو پہلے ہزبنڈ نے ٹرائے کیا اس کو سٹارٹ کرنے کی گوشش کی لیکن نہیں ہو رہا تھا پھر دیور نے بھی کافی ٹرائے کی لیکن نہیں ہوئی پھر آگے پیچھے بھی اس کو ہلایا لیکن نہیں ڈککہ دیا تھا تو پھر دو بندے اور آگے تھے انہوں نے ہماری ہیلپ کیا پارکنگ سائٹ پر لے گئے تھے تاکہ ایک اچھی جگہ پارک کر دیں اس کو اور پھر مکینک کو بلوا کے اس کو چیک کروا لیں گے تو پھر میرا جو سارا سامان وہ سارا دیور کی گاڑی میں شیفٹ کروایا اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں گھر آئی اور بچے آگے بیٹ کر رہے تھے کہ ممہ کی گاڑی کیا ہو گیا کیوں نہیں ابھی تک آئیں دو دو اٹھا لیے ہیں آج دو نہیں تھا لیے تھے ایک مجھے دے دو میں اس کا بہت دو اٹھاؤ آہ اسی لئے دو اٹھا رہی تھی زیادہ بز نہیں ہے دس کلو بزا نا اس کا دو اٹھاؤ آپ اٹھا رو دو اپی کو دے دو اٹھا سکتے ہیں وہ ادھر سے اٹھاؤ کے لائیے میں تو حران رہا ہوں میں آپ لوگ کے لئے دو چیزیں لے کر آئی ہوں تاکہ جب آپ کچھڑا ڈالوں وہ سمیٹ پی سکو اور پھر یہ ساکھ بھی کر سکو تو یہ ڈالتے ہیں اس کے اندر لاؤ ہی تر یہ ورہا لے کر آئی ہوں تاکہ جو آپ لوگ گند آگا ہو گیا نا نہیں چھا پی کے وہ آپ اٹھا رو ایسے اب اممہ کی ہلپ بھی تو کروانی ہے چھٹیاں ہیں گھر میں رہنا ہے تو صرف گندی نہیں ڈالنا بلکہ کام بھی کرنے ہیں اور یہ جو ہے اس میں میں ڈال لیا وہ کلیننگ کے لیے جو ہوتا ہے یہ جانب بار بار موپ واش نا کرنا پڑے اس میں لے کر آئے ہیں اور بچی ایسے چیزیں جانب شوک سے یوز کرتے ہیں ہو رہا ہے ایسے اوپر سے دکھاؤ یہاں سے سپریگ ہوتا ہے اس کو دباتے جائیں گے پالی انتا جاتا جائے گا اور آپ کو بار بار موپ گھیرا کریں گے ضرورت لے گی ہاں اس کو سافت کرنا پڑے گا جب وہ گندہ ہو جائے گا پھر اس کو واش کر کے دوبارہ لگانا پڑے گا تو اس طرح کے دو جو ہیں وہ مجھے لے ہیں اس کے ساتھ مجھے اچھا لگا اس میں لے آئی اور قیمت بھی مراثر بھی تھی تو پھر میں نے سوچا پڑے جاتے ہیں لے جاتے ہیں اور دعا پت میں شفایاں کرنے لگی ہے سب سے پہلے دعا نہیں آغاز کیا ہم لالا کو کچھرا اٹھنا بلکل پسند نہیں ہے لیکن اب بہت یہ کہ میں اٹھایا کروں گے آس آگے بندہ بھی دیکھنا ہے یہ نا وہ سب کو کیلہ کر دو مممہ کو دیکھو سمان سمیٹھ لو اور ناشتہ کر لو اور پنکھا بند کر دو مانو آڑی نے جو ہے نا وہ ساتھ نہیں تیا آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ اور ابھی جو ہے نا میں سارے کام جو ہے وہ نپٹا کے کچھن ساف کیا ہے کھانا نہیں بنایا میں نا وہ بچے دیاں پھو پھو کے گھر چلے گئے ہیں وہاں بھی گھانی بنی دیا وہاں پر کھا پی دیں گے اور میں مرنہ ہم تینوں کہیں جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بڑا ضروری کام ہے لپو پھو کے ساتھ آگے نکل گئی ہیں دونوں اور میں اس طرف سے آئی ہوں کیونکہ دیورانی اس طرف ہیں اور ذہان پھو پارک میں سے نکل نہیں رہا تو شاید اب نکل آئے تو ملتے ہیں تو فائنلی دیورانی مجھے مل گئی تھی اور پھر نند بھی ساتھ میں آگئی تھی اور ہم تینوں جائے مل کے جا رہے تھے اور یہ دونوں بچی ہیں جو ہنا جب بڑی بینے ان کے ساتھ ہوتی ہیں بڑے بچے ساتھ ہوں تو پھر بلکل بھی ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ساتھ میں بھی ہیں کہ نہیں مطلب ان کا اپنے ہی ہوتا ہے کہ آپ کیوں کی پیچھے پیچھے باغ رہی ہوتی ہیں اور آگیا آگیا ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن آج تو یہ دونوں جو ہیں انہوں نے ہمیں ناکوچے جب آئے ہیں اتنا تنگ کر دی تھی اور مممہ مممہ بس کبھی ایک رو رہی ہے کبھی دوسری رو رہی ہے بس ایک دوسری کی نکل میں اور دعافت میں وہی سب کچھ کرتی ہے جو ہورو لائن کرتی ہے مطلب سیم اس کی کاپی کرتی ہے اور ایک دوسری کو دیکھا دیکھی جو رولر ساتھ لے کے گئی تھی وہ بھی ہمیں اٹھانے پڑے ہمارے تو بازو یہ کٹ کے اٹھا اٹھا کے جیسے ہم لوگ وہاں سے فری ہوئے تو پھر ہم لوگ چلے گئے تھے اپنے پیزے پر مجھے بھوک اتنی سخت لگی ہوئی تھی میرا پورا دل تھا ہم جائے وہاں پہ کچھ کھا کر آئیں تو جیسے ہم لوگ پہنچت بارش بھی بہت تیز ہوگی تھی پھر سوچا اچھا ہوا کہ ہمیں آگے تھے پرنا ہم بھیگ جاتے شتری بھی نہیں تھی پاس میں تو دیور نے پوری ٹیبل سجا دی تھی ماشاءاللہ ہمارے لئے اور بولتے ہیں آج آپ لوگ کی دعوتہ پارٹی ہیں کھاؤ پیو انجائے کرو ایش کرو تو اتنا کچھ تھا کہ اتنا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے اس لئے ہم نے اپنی لئے تھوڑا نکالی اور باقی بچوں کے لئے پیک کر لیا تھا تاکہ بچوں کے لئے بھی دے جائیں گے ساتھ میں تو بہت مزہ آیا بہت انجائی کیا ہم نے وہاں پہ اور وہاں سے بس پہ بیٹھے سیٹی سینٹر میں آئے اور وہاں سے مہسم اچھا تھا تو ہم لوگ پیدلی آگئے اور کچھ سامان بھی لینا تھا تو یہ تھا آج کا میرا بلوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھا لگا ہو پھر ملوں گی اللہ حافظ